نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکا يا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکا يا حبیب اللہ وعلا آلیکا و اصحابیکا يا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و بارکاتو آلہ حضرت فانڈیشن کی جانب سے روزانہ آپ تک کسی نہ کسی مسئلے کے تعلق سے ضرور آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے اور آپ حضرات اسے سن کر اپنے علمے میں اضافہ کرتے ہیں اور اپنی اطلاح کرتے ہیں روزانہ کی طرح آج میں پھر آپ کی خدمت میں کچھ پیاری باتیں لے کر حاضر آیا ہوں بغور سماعت کرے آج ہم آپ کو بتائیں گے روزے کے دوران ہمارے جسم کا رد عمل کیا ہوتا ہے اس بارے میں کچھ دلچسپ معلومات ہم جانتے ہیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو برظاہر تو ہمیں اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ ہم گوکے پیاسے ہیں کمزور ہو جائیں گے مگر نتیجہ اس کے خلاف ہے یعنی جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہماری ہیلت کے اعتبار سے کیا فائدہ ہوتا ہے جسمانی اعتبار سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بغور سماعت کرے پہلے دو روزے پہلے دو روزے جو ہم رکھتے ہیں رمضان کے تو اس میں کیا اثر ہوتا ہے روزے رکھنے سے اس کے تعلق سے آپ جانے پہلے ہی دن بلد شگر لیول گرتا ہے یعنی خون سے چینی کے خطرناک اثرات کا درجہ کم ہو جاتا ہے دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور خون کا دواو کم ہو جاتا ہے نسے جمع شدہ گلائی کوزن کو آزاد کر دیتی ہے جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری کا احساس اجاگر ہونے لگتا ہے زہریلے مادوں کی سپائی کے پہلے مرحلے کے نتیجے میں سردرد سر کا چکرانا مو کا بدبودار ہونا اور زبان پر مواد کا زمع ہوتا ہے تیسرے سے ساتھویں روزے تک جب ہم تیسرے سے ساتھویں روزے تک پہنچ جاتے ہیں تو اس دوران ہمارے جسم میں کیا تبدیلی آتی ہے اس روزے رکھنے کی وجہ سے وہ سماس کرے جسم کی چربی ٹوٹ فوٹ کر شکار ہوتی ہے اور پہلے مرحلے میں گلوکوز میں بدل جاتی ہے کچھ لوگوں میں چمڑی ملائم اور چکنا ہو جاتی ہے جسم بھوک کا عادی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح سال بھر مسروف رہنے والا حازمہ سسٹم چھٹی مناتا ہے خون کے سفید جرسوں میں وائٹ بلڈ سیلس اور ایمیونیٹی میں بڑوتری شروع ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے روزے دار کے سیفڑوں میں معمولی تخلیف ہو اس لیے کہ زہریلی ماددوں کی صفائی کا کام شروع ہو چکا ہے آنتوں اور کولون کی مرمت کا کام شروع ہو جاتا ہے آنتوں کی دیواروں پر زمہ مواد ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پیارے سامعین و ناظرین یہ تھی روزے رکھنے کے جسمانی فوائد جو آپ کے سامنے پیش ہوئے پہلے دو روزے رکھنے کے کیا فائدے ہیں تیسرے سے ساتوے روزے تک کے کیا فائدے ہیں انشاءاللہ تبارہ و تعالیٰ کل کے ویڈیو میں ہم آٹھوے سے پندروے روزے تک کے کیا فائدے ہیں اس کے بعد سولوے سے تیسوے روزے تک کے کیا فائدے ہیں اس پر گفتگو کریں گے تو یہ دو ایپیسوڈ ہم روزے کے جسمانی فوائد کے تعلق سے بنا رہے ہیں آپ حضرات سے بزارش ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ جو حضرات روزے نہیں رکھتے ہیں یہ ویڈیو دیکھ کر روزے رکھنا شروع کر دیں انشاءاللہ تبارہ و تعالیٰ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں خوش رہے آباد رہے واللہ تعالیٰ علم السواب السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی ملتے ہیں